بہت ہی مزیدار سموسا بریڈ جو کہ بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے تو یہ ہم نے کیسے بنائی ہے اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوئی ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مر بھولیے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کرتے رہا کریں اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز مجھے کمیٹس میں بتائیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج جو مزیدار ریسیپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے بریڈ سموسا بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے چار ادد آلو با لیے تھے اور میں اس کو میش کر رہی ہوں آپ نے بھی اس طریقے سے اچھی طرح اس کو میش کر لینا ہے میش کر لیے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر ایک ادد پیاز جو میں نے چوب کر لی ہے ایک چائی کا چمچ ادھرا مرچ ہے ایک چائی کا چمچ میں نے پیسا ہوا گرم سالہ لے لیا ہے ایک چائی کا چمچ میں نے نمک لیا ہے اس بے زائقہ آپ لے سکتے ہیں ایک چائی کا چمچ میں نے زیرا پاودر کر لیا ہے اس کو اور ایک چائی کا چمچ جو ہے سابود دھنیا ہے اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے تھوڑی ایک ادد لال مرچ سبس مرچ لیا ہے جس کو میں نے کار لیا ہے باریک باریک اس کے راوہ بیسن ہے ہمارے پاس ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چائی کا چمچ لال مرچ پاودر اور ایک چائی کا چمچ نمک اور اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں ہم پیسٹ ہمارا بن چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنا پتلا ہونا چاہیے اس کو بہت گاڑا نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس میں دھنیا کے پتے شامل کریں گے جو کے بعد میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بریٹ سموسہ تیار ہونے کے بعد یہ لازمی شامل کیجئے گا یہ ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں تھوڑے سے اور یہ بہت اچھے لگتے ہیں بہت خوبصورت نظر آتی ہے بریٹ سموسے کی لوک بہت اچھی لگتی ہے یہ ہم نے تیار کر لیے اب ہم اس کے جو مکسچر ہے اس میں یہ تمام چیزیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے یہ ہم اس کو شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں اچھی طرح آلو میں تمام مسالہ جات اور ہرا دھنیا ہری مرچیں ڈال کر مکس کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پر اس کی تیاری شروع کرتے ہیں یہ ہم نے بریٹ لے لیا ہے ہم اس کے کنارے نہیں کھاٹیں گے ہمارے پاس یہاں کیچپ موجود ہے ہم ایک سائٹ پر یہاں کیچپ لگائیں گے ایک سلائس پر تمام جگہ پر ہم اس کی کیچپ لگا لیں گے بہت زیادہ نہیں لگائیں گے ہم نے کیچپ لگا لیا ہے اور یہاں دوسرے سلائس پر ہم یہ ہم نے ہری چٹنی بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے ہرا دھنیا پودینہ اور لیسن اور ہری مرچیں ڈال کر ہم نے اس کو بنا لیا ہے اب ہم اس کو اس سلائس پر لگا لیں گے دوسرے والے پر ایک پر ہم نے کیچپ لگایا ہے اور ایک پر ہم یہ ہری چٹنی لگا رہے ہیں گوت ہی مزے دار یہ ریسپی تیار ہوگی اب ہم اس پر اپنا یہ مکسر جو ہے آلو والا مکسچر جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے مکسچر لگا دیا ہے اب ہم اس پر دوسرا جو ہے وہ سلائس ایسے کر کے رکھ دیتے ہیں اسی طرح ہم اپنے تمام سلائس بناتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تمام سلائس اس طرح بنا لیے ہیں اب ہم اس کو سموسہ کٹنگ کر لیں گے درمیان میں سے اس طریقے سے بہت اتیاد کے ساتھ کہ یہ ٹوٹے نا تمام سلائس کی اس طریقے سے کٹنگ کر لی ہے اور یہاں ہم نے گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس طرح کریں گے کہ ہم اسی طرح ایک ایک سلائس اٹھائیں گے اور جو ہمارے پاس یہ پیسٹ موجود ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو لگائیں گے اس کے کناروں پہ بھی تاکہ یہ جو ہے کھلے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم تلنا سٹارٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اتیار کے ساتھ اسی طریقے سے باقی بھی ہم بنائیں گے اور اس کو تل لیں گے بہت ہی مزیدار ہماری بریٹ سموسہ ریسپی تیار ہو چکی ہے آپ جلدی سے بنا کر کمنٹس کر کے مجھے بتائیے آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ